تو اس پہ خودکشی کے احکامات لگو نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کو خودکشی کہنا مناسب ہے یہ بیماری کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتی مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے صبح فجر کی نماز کے لیے بھی باہر نہیں نکلے کہتے ہیں جی ان کی طبیعت بہت خراب ہے ایک باپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں خدا رہا اور یہ سانیہ ہے بہت بڑا ان کے لیے کچھ عرصہ پہلے میری آخری جب ملاقات ہوئی ان سے تو ایک کاروباری سلسلے میں ہم ایک دوست کے ساتھ گئے تھے ان کے آفس میں میٹنگ تھی کتنی عمر تھی ان کی کیا وہ شادی شدہ بھی تھے تو چونکہ ان سے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ پکے جنتی ہیں آپ اکثر ان سے ملتے رہتے تھے کیا کبھی انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے یہ میرے ذہن میں سوچیں چلتی رہتے ہیں ڈجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل تلمبہ کے اندر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا مولانا تارک جمیل صاحب کے صاف زادے فرزن جو آسم جمیل صاحب ہم سے رخصت ہو گئے ہم سے جدا ہو گئے ان کے بہت ہی قریبی دوست بائی زہیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں انہوں نے خودکشی کی تھی اور یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کا جو ذہنی توازن تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا کل حال ہی میں ان کے بڑے بائی یوسف کی طرف سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بھی ڈالی گئی ہے کہ ان کو جو ذہنی توازن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا ان کو الیکٹرک شوک بھی دی جارہی تھی یہ مکمل حقیقت کیا ہے ان کے بہت ہی قریبی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیسی طبیعت کے مالک تھے یہ کیوں اس طرح انہوں نے کیا اور اس میں کیا حقیقت ہے اسلام علیکم ریب بھئی سب سے پہلے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ مولانا صاحب کے صاحب زادے اب ہم میں نہیں رہے اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے تو جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں گردش کر رہی ہیں اس وقت اس کے حوالے سے کیا کہیں گیا جی چونکہ ایک جان گزری ہے اور ایک سانہا ہوا ہے اور اہل خاندان کے لیے بالخصوص بہت زیادہ عذیت کا وقت ہے تو اس میں خامخواہ کی جو ہے خبریں اڑا کے اور منفی تاثرات نکل کر کے ان کی عذیت اور تکلیف میں مزید اضافہ نہ کیا جائے بلکہ ان کے لیے صبر کی دعا کی جائے اور جس طرح بھی ہو سکے تو چونکہ وہ مرفول کلم تھے مجذوب تھے اور اللہ کے پاس چلے گئے اجتراری کیفیت میں تھے بیماری کی کیفیت میں تھے تو اس پہ خودکشی کے احکامات لاغو نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کو خودکشی کہنا مناسب ہے تو شرن بھی اخلاقن بھی اصولن بھی تو اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے یہ بیماری کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کسی گھر میں بھی عام دیکھتے ہیں ہم عاشرے کے اندر کتنے جو ہیں وہ اب نارمل جو ہے لوگ موجود ہیں گھروں کے اندر موجود ہیں ہمارے عائزہ اقربہ میں ہمارے خاندانوں میں موجود ہیں تو ایسے بچے اور ایسی اولادیں اور ایسے لوگ جو ہیں وہ خصوصی توجہ اور شفقت کے مستق ہوتے ہیں نہ کہ یہ کہ آپ ان کو ٹارگٹ بنا کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کر دیں مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے صبح فجر کی نماز کے لیے بھی باہر نہیں نکلے کہتے ہیں جی ان کی طبیعت بہت خراب ہے سوشل میڈیا کو پر یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ جنازہ خود پڑھائیں گے تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہے کہ وہ خود پڑھا پائیں گے یا کسی اور کو آگے کریں گے مولانا کی اپنے اس بیٹے کے لیے جو شفقت ہے وہ ظاہر ہے ان کے دل میں تو امت مسلمہ کا درد ہی ایسا ہے کہ جس نے ساتھ بریعظم پہ پھیلی ہوئی اس امت کو اور چھے بریعظم میں جو آبادی ہے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو خواب غفلہ سے بیدار کیا ہے تو جب امت کے لیے ان کی درد اور شفقت کا یہ حال ہے تو اپنے اولاد کے لیے ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا ایک باپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں خدا رہا اور یہ سانیہ ہے بہت بڑا ان کے لیے اور شدید کرب اور دکھ کی گھڑی ہے اس میں ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں مولانا کے سال کا درد بھی چل رہا تھا پچھلے دن ہم ملاقات کر کے آئے تو شدید تکلیف تھی تو بیٹھ کے بھی بہت مشکل سے نماز پڑ رہے تھے تو جب یہ حالت اور زیادہ بگڑتی ہے تو مولانا پھر ان کو نماز اس طرح پڑھائی جاتی ہے کہ گھر کے اندر ہی ان کی جماعت کر دی جاتی ہے اور وہ پیچھے جیسے تیسے بیٹھ کے جیسے بھی ان کا حال ہوتا ہے یا جو بھی ان کی جسم میں جو طاقت قوت ہوتی ہے اسی حساب سے پھر وہ نماز ادا کر لیتے ہیں لیکن کرتے باجماز ہیں آسم بھائی سے آپ کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے کیسی طبیعت کے مالک تھے وہ کچھ عرصہ پہلے میری آخری جب ملاقات ہوئی ان سے تو ایک کاروباری سلسلے میں ہم ایک دوست کے ساتھ گئے تھے ان کے آفس میں میٹنگ تھی تو ان کی جو نفیس طبیعت اور شاشتہ باتیں سن کر مجھے تو اس وقت یہی لگا تھا کہ جتنی ان کی بیماری کے بارے میں افوائیں اور خبریں پھیلائی جاتی ہیں ان کے اندر کچھ زیادہ حقیقت نہیں ہے لیکن اس وقت وہ کچھ نارمل طبیعت میں تھے لیکن ایسے مریض کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کس وقت اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے اور دورہ پڑ جائے اور وہ اپنے حواز کھو بیٹھے تو اس لیے ان پہ وہی کیفیت جنونی تاری ہوئی اور واللہ والم کس طرح انہوں نے پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ فائر جو برست کیا اور اللہ کے پاس پہنچ گئے تو چونکہ ان سے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ پکے جنتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ لکھیں جو ان کے خاندان کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہو آپ اکثر ان سے ملتے رہتے تھے کیا کبھی انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے یہ میرے ذہن میں سوچیں چلتی رہتی ہیں اگر میری یہ پریشانی دور ہو جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا یہ پریشانی میری دور کر دے کوئی نہیں جب مریض ہے تو مریض کو اپنی بیماری کا بھی ایسے مریض کو ذہنی مریض کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوتا یا کوئی وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی دوسرے تو اس کے بارے میں کوئی رائے تاثر قائم کر سکتے ہیں خود وہ اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے صحیح ہو گیا تو کتنی عمر تھی ان کی کیا وہ شادی شدہ بھی تھے جی شادی شدہ بھی تھے اور عمر ان کی قریبا 35 سے 40 سال آج میں مجھے بتائیے گا کہ آج شام کتنے بجے جنازہ ہے کیس جگہ ہے اور لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ساڑھے سات بجے رئیس آباد طولمبہ ان کی آبائی گاؤں میں جنازہ ہوگا اور لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ دکھ کی اس گھڑی میں ان کے جو پسمانگان ہیں سو گواران ہیں ان کے ساتھ تازیت کریں ان کے لیے نفل پڑھیں دعا کریں اور مولانا کا پوری امت پہ جو احسان ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ عام شخصیت تو نہیں ہے پوری امت کا سرمایہ ہے تو ان کا دکھ ہم سب کا دکھ ہے ان کی تکلیف ہم سب کی تکلیف ہے ان کا غم ہم سب کا غم ہے اور ہم اس میں برابر کے شریک ہیں اللہ سے ان کے لیے سبر جمیل کی دعا کرتے ہیں بہت شکریہ جی تو ناظرین مولانا تارک جمیل صاحب کے سافزادے آسم جمیل صاحب کے بہت ہی قریبی دوست بھائی زہیب بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے مکمل حقیقت بتائی کیا ہے شریعت میں کیا لکھا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ پکے جنتی ہیں کیونکہ ان کا جو ذہنی توازن تھا وہ بچپن سے ہی ٹھیک نہیں تھا کافی دنوں سے اسے جو تھا لیکٹرک شوک بھی دیا جا رہا تھا ان کا جنازہ ان کے اباہی گاؤں آج ساڑھے سات بجے رئیس آباد میں مولانا تارک جمیل صاحب کوشش کریں گے کہ خود پڑھائیں باقی وقت کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ کون پڑھاتا ہے انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ